جنہ دا اساسا کربلا ہوئے آئے آئے کربلا مامان دے سامنے پتر مارے نے اے بدبختہ تم اپنی امیتاں دو دو گھنٹے قبرستان اچھ رکھے انتظار اچھ بیٹھا رہنا ہے جہ کو پچھے کہن دی انتظار ہے کہ تم آکھیں ایسے دی بھیڑ پڑی دور ہوں رہا ہے اور تینہو حیاء نہ آیا تینہو غیرت بھی نہ آئی تو رسیاں پوا کے بے کفن بھیرامان دیا لا شاندے سکیاں بھیڑا لے بولو قرآن پڑھنا لیو بولو شریعت دے پیرو کارو جواب دےو جواب بلاخر دےونا پوسی وقت نیڑے آگیا ہے سادیاں چودہ سادیاں گزرگیاں سا چپ کر کے مٹی تبہ کے وقت گزار لیا اور جواب دےونا پوسی اے بد بختو قدی سکیاں بھیڑا بھیڑا دیا لاشاں تے رسیاں پا کے لیا بولو جی جو کسے کولے جواب ہووے تھے وہ میں نے چٹھی لکھے خط لکھے میرا قتل معاف جو بی بی زینب بھرا دی مقتلے جو بیٹھے ہو دولتی پڑھے لکھے نے نقیب ممبر صاحب بہت پڑھے لکھے اس واسطے طرح میں نہ دکردان دنیا دے کسے مذہب بچی جو میں نے سمجھا یہ جو کچھ فرما رہے ہیں دنیا دے کسے مذہب بچی اللہ کوئی نہیں جو کسے مستور دے ہاتھ پڑھے شہر رہے ہو میں باقی زندگی توڑے آنکھے نہیں لگنا میں مجلس پڑھنا جہاں مجلس تھا میں نہ میں سمجھا میں چلاکی نار نہیں مرنا سارچا تو در پتر پھرائیاں رسول دیا دیا تینوں آپڑیاں دھییاں بڑیاں پسند دیں تو رولا رولا کے ماریاں محمد دھییاں نہ آج تک تیرا فتوہ رکیا نہ آج تک تیرا ظلم رکیا ایسے ملک پاکستان ہے صرف ایک شیعہ ایسی قوم ہے جس بیچاری نو دیشت گردی وچوچ تو سو سو لاشاں دا نظران نہ دیتا ایک ایک دن نجھ تو سو سو ساڑے شہید کیتے تینوں پچھنالا جو کوئی نہیں نہ تیرے بزرگاں تینوں دسے آ اوئے گلت ہے نو کیمے دسے جو باز آ جاؤ وقت نیڑے آ گیا ہے اینا بے کفل لاشاں دا وارس آمنہ بات ہے اوئے خوئے خوئے بولو جی جی کسے نو پتہ تھے جیرے مجلس نو سمجھ دیو جیرے جان دیو صفح ازا کیوں ہیں اس تا مقصد کیا ہے ایتھے آمنہ کیوں ہیں ایتھے استباد کرنا کیئے مجلس تباد اونا بندیاں نالم مخاطبہ بولو بارویں آمنہ چوتھے امام ایسے واسطے مجلس پاک دا آغاز کیتایا آپ جا جا کے تے مجلس پاک دا اتمام کرویں دے کیوں ایتھے زاکران دے لٹن واسطے بولو جی توراں واسطے اگر جواب ہوئے تو میں نو لکھ کے بھیج دے منا نوٹ فرمالو جی نو نہیں پتا چوتھے امام ایسے واسطے کہنا تو بات مدینہ کے مولا حسین دی صفیہ زادہ ای تمام اس واسطے کیتا تاکہ مجلس حسین چوبارویں دی فوج تیار ہو قدی یاد کیتا جا ہم دیا جان دیا چلو جی نہیں تو تسی کرو دے